بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مزنکائمل سٹم سلز یا ایم ایسیز کے بارے میں اکثر لوگوں کو سٹم سلز کے بارے میں زیادہ اگاہی نہیں ہے تو ہم نے سوچا کہ آج ویڈیو بنائیں اور آپ کو بتائیں کہ سٹم سلز ایکچلی ہے کیا اور سپیسیفکلی مزنکائمل سٹم سلز ایم ایسیز کیا ہیں ہمارے جسم میں مختلف قسم کے سٹم سلز ہیں اس میں پیدائج سے پہلے کچھ سلز ہوتے ہیں جن کو ایم برانک سٹم سلز کہا جاتا ہے پھر ایڈلٹ سٹم سلز ہیں آئی پی ایسیز ہیں یہ مختلف قسمیں ہیں آج ہم جس ٹائپ آف سٹم سلز کی بات کر رہے ہیں وہ ہیں مزنکائمل سٹم سلز جو کہ ایڈلٹ سٹم سلز کی ایک ٹائپ ہے یہ جسم کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں اس میں جو زیادہ تر یہ ہماری چربی جیسے ایڈپوس ٹیشو کے اندر بون میرو کے اندر بہت کم مقدار میں ہمارے خون میں اور کچھ اور ایریز میں بھی یہ موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب بچہ پیدا ہوتا ہے جو اس کی کارڈ ہوتی ہے اس کے اندر یہ بہت بافر مقدار بہت زیادہ مقدار کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہاں سے یہ مزنکائمل سٹم سلز لیے جا سکتے ہیں آج کی تاریخ میں مزنکائمل سٹم سلز سے سو سے زیادہ بیماریوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے ان میں جو سب سے زیادہ ریسرچ بیماریاں ہیں وہ ہیں دل کے امراض جسے مائیکر انفرکشن یا ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے یا اس کی وجہ سے جو کمپلکیشنز ہو جاتی ہیں دل کی اس پہ یوز کیا جا رہا ہے لنگز کی بیماری میں یوز کیا جا رہا ہے پھر دماغی بیماریوں کے اندر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے پھر ایک کلاس آف ڈیزیز ہے جس کو آٹو ایمیون ڈیزیز کا جاتا ہے اس کے اندر اس کا استعمال بہت اچھا ہے خون کی بیماریوں میں اس کا بہت ایفیکٹیو رول ہے اور آج کل کیونکہ پوری دنیا اس سے ایفیکٹیڈ ہے کوویڈ نائنٹین کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ سیمسلز کے ذریعے کیا جا رہا ہے یہ جینوری ٹوینٹی ٹوینٹی کے اندر جب ووہان کے اندر ایک آوٹ بریک آیا اس کا تو اس میں سب سے پہلے ایک سینٹر نے استعمال کیا اور آٹھ مریضوں کو یہ میزن کامل سیمسلز لگائے گئے اور کوویڈ نائنٹین نیگٹیو ہونے کے باوجود اکثر لوگوں کے اندر پھیپڑوں کے مسائل ہوتے ہیں جسے پوٹس کوویڈ سنڈروم کہا جاتا ہے جس میں سانس لینے کے مسائل ہیں اور کے ساتھ ساتھ پھر لیتھار جی یا کمزوری جو ہے وہ کفی عرصے تک چھ مہینے تک پرسسٹ کر سکتی ہے تو ایسے مریضوں کے اندر میزن کامل سیمسلز کا بہت افیکٹیو رول ہے ہم نے اپنے سینٹر کے اوپر ایسے مریضوں کو ٹریٹ کیا ہے جو کہ یا تو وینٹلیٹر پہ تھے یا کوویڈ نائنٹین ہونے کی وجہ سے جن کو کہ پھپڑوں کے مسائل تھے ان کو ٹریٹ کیا ہے جو کہ اب ریکووری کے پات پہ ہیں اور اکثر جو ہے وہ فولی ریکاور کر چکے ہیں ہم اپنے سینٹر پہ کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹس کو ٹریٹ بھی کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کہ ایٹ ٹائمز اس مریض کا ٹریول کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ آئی سیو کے اندر ہوتے ہیں وہ ٹریول نہیں کر سکتے تو ہم جہاں پہ وہ ایڈمیٹڈ ہیں وہاں پہ بھی سیمسلز ریلیبر کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور ایسے مریضوں کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں جو کسی اور ہرسپوٹل میں ہیں اور اس کے بڑے انکاریجنگ ریزرٹس آ رہے ہیں